ناظرین بات کرتے ہیں چار شریف کی کیونکہ چار شریف کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو انیس سو پچھاناوی کا وہ سال بھی یاد آتا ہے جب یہاں پر جو چار شریف کی زیارت ہے وہ بھی نظرات و شو گئی تھی اور اس دوران یہاں جو خانکہ تھا وہ بھی متاثر ہو گیا تھا اس کے بعد اس خانکہ کا جو تعمیری کام ہے وہ سرکار نے دردس لیا تھا اور ابھی تک منع جا رہا ہے کہ تیس کروڑ سے زائد رقم اس خانکہ پر خرش کی گئی ہے لیکن خانکہ ابھی بھی قابل استعمال نہیں آپ کو یادی ہوگا کہ اگرچہ اس خانکہ میں نمازہ بھی ادا کی جا رہی تھی لیکن پچھلے سال یہاں پر اس کی جو سلیبز ہیں وہ وائیبریٹ کر رہی تھی اور نہ صرف وائیبریٹ کر رہی تھی بلکہ ان کے دیواروں پر بھی شگاہ پڑے تھے دراد پرید تھے جس کے بعد جو اینائیٹی کی ٹیم ہے انہوں نے اس سے انسیف قرار دیا تھا انسیف قرار دینے کے بعد بھی سرکار کی جنب سے یہاں پر کمیٹیز بٹھائی گئی تھی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا ایڈوائز لے گئی تھی کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے لیکن اگرس سال دوہزار اکیس کے بعد آج تک تقریباً ایک سال ہونے کو لیکن سرکار کی اہمیت کیا ہے اس مسجد شریف کے یا اس خانکہ سے متعلق کہ ابھی تک اس کا کام ہاتھ میں نہیں لیا گیا اب مقامی لوگ یا مقامی تاجر انہوں نے بھی اس حوالے سے سرکار سے اپیل کی ہے کہ اس خانکہ میں نہ صرف جمعہ کے دن بلکہ ہر وقت یہاں پر لوگوں کا ازدام رہتا ہے کیونکہ شیخ العالم حضرت نوردین کشمیر رحمت اللہ کی ذات سے ان کے نام سے جو ان کے محیبان ہیں ان کی کافی عقیدت جڑی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جمعہ کے دن خاص طور پر لوگوں کے الگ الگ علاقوں سے کشمیر کے الگ الگ علاقوں سے طرفات سے یہاں پر لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے دل اس وقت آذر دہوتے ہیں جب وہ اس خانکہ میں تالہ لگا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے اندر یا اس حصے کے اندر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے موسم خراب ہوگا تو پھر نمازیوں کو شدید مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ سرکار کی جنب سے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے ہم مقامی لوگ کیا کچھ کہتے ہیں مقامی تاجر کیا کچھ کہتے ہیں ہم انہی کی زباری سے دیں موسم خانکہ آس گو لگ بک ڈوڑ ویری زویری بانگ یہ اور یہوں لوگ تیموش پہو نیابکہ نیاماز پہر یہ اندر آسان چھو ماجیزموز آج تشن تو تا جاگہ ٹھیک یا نشسہ فریتائی میں آئی یہ چھو لوگ پہ رہشان لیڈیز ہی ہیں بreating quien کو دیدان ڈیزی کور سکر ہی اander jokes یای کچھمیر کچھمیر پہن کمکہ یا سے جاہر دوسر ہے اگر ایسے مناسب grazing گوز ہے لم 디자ع Schulen اس کے تعل현ی америк نہیں ہے یہ ہے کہ هم++ گوزہی جو گزہ یدیزهای میں میں سکر اندر آسان چھ EPints یہ ہے کہ کاشمیری کاشمیر پہن哄 خمسکم یود اور یہ سی زیارت Ispere Pr Sci retriever کپیا رہن سکر ہے اس کی جاہلی؟ یہ کھان کا احساس ہوں پڑھا نیماز ہے تو پات بیہما ہوتے گھنٹا سان مگر یہ چنگ بیان کرتے ہیں انتظام کی کام پر ہے جی میں علمدار ٹریڈرز یونین کا جنرل سکتی ہوں یہاں پہ چرارشیدی پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائو اپسوڈ میں پورا چرارشیدی گٹ ہو گیا تھا اس میں جو ہماری گرینڈ ماسٹ جس کی تواریک ہے سات سو سال پرانی تواریک ہے اور ہماری یہاں پہ ماسٹ شرائن ہے حضرت علم داری کشمیر شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ کی تو سات سو سال پرانی اس کی ہسٹری ہے چپے چپے سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں چاہے وہ ٹورسٹ آئیں گے یہاں پہ یا پلگرم ٹورزم کے لئے آئیں گے لیکن برقسمتی کی بات ہے پچیس سال ہونے کے باوجود بھی ابھی جو یہاں کی گرینڈ ماسٹ ہے وہ بھی انکم گئی تھی تو تھوڑی بہت یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی جس میں ویبریشن تھی پھر یہاں پہ انکوری بٹھائی گئی یہاں پہ ال جی صاحب آئے تھے تین سپتمبر دوہزار بیس کو جو منوشنہ جی ابھی یہاں پہ ہمارے لیپنن گاورنر ہے ابھی بھی ہے مہدو تو انہوں نے یہاں پہ ویزٹ کی تھی خود یہاں پہ دیکھا تھا کیونکہ ہماری بڑھگاں میں ایک میٹنگ تھی ہمیں نے ان کو وہاں پہ بولا تھا پھر وہ خود یہاں پہ آگئی تھی انہوں نے خود یہاں کا جائزہ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے انکوری بٹھائی تھی کہ اگر اس میں ویبریشن ہے پرسٹ فلور میں تو یہ کس لیے ہے؟ تو یہاں پہ ایک ایجنسی کام کر رہی تھی جنہوں نے یہ کانسٹرکشن کی ہے وہ جے کے پیسیزی ہے اس کے بعد انہوں نے ایٹی کی جو ریپورٹ آگئی وہ سرفیس ہوگئی اگست دوہزار اکیس چھے اگست دوہزار اکیس کو کب سے لے کے آج تک اس کو انسپ قرار دیا تھا انہوں نے یہاں پہ بولا تھا کہ اس میں کچھ کریکس جولاپ ہوئے ہیں اس کے بعد چھے اگست سے یہاں پہ یہ کلوز کر دی جو مین ماسکہ پورشن ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یہ ابھی تک ایک سال ہونے کو ہے تب سے لے کے ابھی تک ایک سال ہونے کو ہے آج تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں زائرین آتے ہیں چاہے وہ ملکبر سے آتے ہیں یہاں پہ کوئی تفرق نہیں ہے کہ یہ مسلم کی جگہ ہے یہاں پہ ہندو بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے ہر ایک عقیدہ ہے ان کی ایک سال ہونے کو ہے ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی اگر انجنسی اس میں ملوث ہے تو ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ کم اس کم اس میں وہ جلدی کرتے کہ تاکہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو ظاہرین یہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ جائیں گے کہاں پہ نماز کہاں پہ بادہ کریں گے یہاں پہ کلمیٹک کنڈیشنز ہمیشہ اپناٹم رہتی ہے یا تو زیادہ دوب رہتی ہے یا تو موسم خراب رہتا ہے یا تو بارش رہتی ہے بارپ رہتی ہے تو لوگ جائیں گے کہاں پہ جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں جن کا عقیدت یہاں سے اس کے ساتھ وابستہ یہاں کی زیارت کے ساتھ وہ کہاں جائیں گے تو ہماری پھر سے میں جو LG صاحب ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں ہینڈ فولڈ ریکویشٹ کرتا ہوں جو چراری شریف کا ہم نے آپ کے پاس پہلے بھی جو میمورنم آپ کو دیا تھا ایٹ لیسٹ پرسنل پینز لے کے اس پہ آرڈور سادر کریں کہ یہ جلد سے جلد اس کو کھول دیا جائے تاکہ جو ظاہریم یہاں پہ آتے ہیں وہ زیادہ صافت نہ کرتے ہیں یعینی ہے یہاں سارگ لے وقت میں مثال جو چھے گا سادر کریں گے سادر کریں گے سادر کریں گے یہ کہ یہاں زیران BHK چاہے چاہے یہاں سے ہے چاہے بھی جو بھر صاحب انواری این الجویرم چاہے سانے پرسنل 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 کربل وہ سادر سادر کریں گے سادر کرتے ہیں پرسنل کام کے کم سے کم کے لئے یہی آیاری ننے چاہے چاہے ہیں موسیقی 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 جنرل مانیجر امیر بیغم بڑا آررفت فرمید ہیں کہ مجھے ٹھیک لوگوں کو یہ امیرے درست ہیارے کا عملہ کرنا پہلے دیگئے ان رمکان چھوڑوں نے مدرم سے اشتیزا ہے جنرل مانیجور کی وجود کو دیگئے انرسیزیں بلک کیوں کو نظر مؤسف بڑا دا 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 دے دا خواب رمکانی جنرل مانیجور کیا کہیں جنرل مانیجور کو دیگئے انرسیزیں موسیقی